اس طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو تقریباً 13% جو ہے یہ میلز میں پایا جاتا ہے اور اسی طرح 8.9% جو ہے یہ فی میلز میں پایا جاتا ہے تو دیکھیں یہ مختلف قسم کے ریشیو دیئے یہ ریشیو آپ لوگوں نے ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھنا ہے کہ فر اگزمپل بلوچستان میں جو ہے وہ کتنے پرسنٹ میل جو ہے ڈیابیٹس کا شکار ہے اور اسی طرح فی میل کتنے شکار ہے اسی طرح حیبر پخت انہاں میں کتنے میل اور کتنے فی میل جو ہے وہ ڈیابیٹس کا شکار ہے دی پریویلنس آف ڈیابیٹس ٹائک ٹو ان اربن ایریہ ایز 11.81% ان 10.34% ان رورل ایریہ آف پاکستان یعنی اگر ہم سیٹیز کی بات کرے اربن ایریہ کا مطلب ہے بیگ سیٹیز کی بات کرے تو تقریباً چودہ اشاریہ ایک آسی پرسنٹ لوگ اس افیکٹیڈ ہے اور اسی طرح اگر ہم دیہاتوں کی بات کرے ویلی جس کی بات کرے تو تقریباً 10.34% جو ہے لوگ اس افیکٹیڈ ہے مطلب یہ ہے کہ زیادہ تار لوگ آربن ایریہ یعنی سیٹی کے لوگ اس سے زیادہ افیکٹیڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی موسٹلی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا جاتے ہیں جو کہ مین ریزن ہے ڈیابیٹس میلائیٹس ٹائپ ٹو کی یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریزنٹلی بات کریں تو ترو اوٹ دا ورلڈ یعنی پاکستان جو ہے وہ ساتھوے نمبر پہ ہے ڈیابیٹس کے کیسیز کے لحاظ سے اور یہ دو ہزار تیس میں تقریباً یہ فورت لارجسٹ کانٹری یعنی پاکستان فورت نمبر پہ آ سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دو ہزار تیس تک یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پاکستان میں ڈیابیٹس میلائیٹس کے کیسیز اور بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور یہ تقریباً فورت نمبر پہ جو ہے وہ ترو اوٹ دا ورلڈ پاکستان آ جائے گا ان ٹرم آف ڈیابیٹس میلائیٹس کے اب ہم بات کریں گے ڈائیٹری فیکٹر اسوسییٹیڈ ویڈا ڈیزیز یعنی ڈیابیٹس میلائیٹس کے لیے کون سے وہ ڈائیٹ ہے جو کہ ریسپونسیبل ہے ڈیابیٹس میلائیٹس کو کاز کرنے کے لیے چونکہ ہم نے بات کی کہ ٹیپ ٹو ڈیابیٹس میلائیٹس تو مربیڈلی اوبیس پیشن یا اوبیسٹی یہ کن فوڈز وہ آئیٹمز کی وجہ سے آ جاتی ہے اس میں سب سے فرز جو ہے وہ ہے ہائیلی سچوریٹڈ فیٹ انٹیک یعنی وہ لوگ جو کہ زیادہ فیٹ کو استعمال کر لیتے ہیں ایل ڈی ایل کو لو ڈینسٹی لیپو پروٹین کو یا ایج ڈی ایل کو ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین کو استعمال کر سکتے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتی ہے کہ اس میں ڈیابیٹس میلائیٹس ٹیپ ٹو کاز ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ڈائری ڈائری کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کے وہ پروڈکٹ جو کہ ہم ملک سے حاصل کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ڈائیٹ مختلف قسم کے وہ ویسٹرن ڈائیٹ جس میں پیزا ہے اور مختلف قسم کے فاسٹ فوڈز شگر بیوریجز اینڈ سوڈا انٹیک اس طرح مختلف قسم کے کولڈ ڈرینگ سے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے بیکری پروڈکٹ سے جس میں سوڈا مکس کیا جاتا ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مین کاز ہے ڈائیابیٹس میلائیٹس ٹیپ ٹو کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ فورت نمبر یا لاس نمبر پہ جو ہے وہ ہے الکوہل انٹیک یعنی موسیلی وہ پیوپلز جو کہ الکوہل انٹیک کر لیتے ہیں تو اس میں لیور کا جو نظام ہے انزائیبیٹک نظام وہ افیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے ڈائیابیٹس میلائیٹس ٹائپ پریونشنز یعنی جنرلی اگر ہم بات کریں تو ٹیپ ٹو ڈائیابیٹس میلائیٹس کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لوگوں کو ہم کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں جو ہے وہ اپنی ویٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں او بیسٹی کو جو ہے وہ کنٹرول رکھے ڈائیٹ کے ساتھ احتیاط رکھے اکثر جو ہے وہ ہیلتی ڈائیٹ استعمال کریں وہ ڈائیٹ جس میں زیادہ فیڈز پریزن ہو یا اس طرح کے ڈائیٹس جو کہ بہت زیادہ جو ہے انرجیٹک ٹائپ کے ڈائیٹس وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے فروٹس ویجی ٹیبلز اینڈ بریڈ میلس یعنی مطلب یہ ہے کہ فروٹس کو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے چونکہ فروٹس جو ہے اس میں بہت زیادہ فائبرز پریزن ہوتے ہیں اور اس طرح نیچرل اس میں جتنے بھی میکرو مالیکیورز ہوتے ہیں وہ پریزن ہوتے ہیں اس لیے وہ ویٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے یعنی او بیسٹی کو جو ہے وہ پریونٹ کرنے کے لیے او بیسٹی کو منیج کرنے کے لیے فروٹ اور ویجیٹیبل بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کے ساتھ ساتھ بریڈ یعنی روٹی اس کے ساتھ ساتھ ملک ایکسرسائز ایٹ لیٹس فر تورٹی منٹس ڈیلی بہت زیادہ امپورٹن ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کو جو ہے پریونٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں جتنی بھی کیسیز ہوتے ہیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس جب آپ لوگ اس کی ہیسٹری لیتے ہیں تو موسٹلی وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کے پیشن ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے یا وہ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی جو ہے گورنمنٹ ارگنیزیشن یا کسی پرائیوٹ جو ہے وہ دیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور ہور وہ کوئی کام نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ اوبیسٹی کے طرف چلی جاتی ہے اور اوبیسٹی ایک مین کاز ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کو کاز کرنے کے لیے رول آف ویڈ گین انڈا ایٹیالوجی آف ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس یعنی ویڈ گین کی یا اوبیسٹی کیا کیا رول ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کو کاز کرنے کے لیے تو دیکھیں اس کا جو ایکزیکٹ کاز ہے وہ ابھی تک جو ہے نٹ ناؤن ہے لیکن اس کا کچھ لینک جو ہے وہ ٹائپ ڈیابیٹس میلائٹس ٹائپ ٹو کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے ایلانگ ویڈ اوبیسٹی ڈا ایکزیکٹ آف ڈیابیٹس آر سٹیل نٹ فولی انڈرسٹوڈ یعنی ابھی تک ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کا جو ایکزیکٹ کاز ہے یعنی اس کا جو مین روٹس کاز ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہے ایٹیز ناؤن دیٹ فیکٹر آپ اب در ریسک آف ڈیویلپ مینٹ ڈیفرین ٹائپ آف ڈیابیٹس میلائٹس اور اس کے ساتھ کچھ مختلف قسم کے فیکٹرز ہے جو کہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کو کاز کر سکتی ہے فر ٹائپ ٹو ڈیابیٹس ڈیز انکلوڈ بینگ آور ویٹ آر او بیس ہیونگ آو باڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی آف ترٹی آر گریٹر تو دیکھیں یہ ایک رسک ہے کہ اگر ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس جو ہے کاز ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ ایک پاسیبیلیٹیز ہے کہ اگر بی ایم آئی ویلیو ترٹی یا ترٹی سے پلس ہے جس کو ہم کہتے ہیں او بیس پیشن یا اس کو ہم کہتے ہیں موربیڈلی او بیس پیشن تو اس طرح کے پیشن میں بہت جیدہ چانسیز ہوتی ہے کہ اس میں ٹائپ ٹو ڈیابیٹس میلائٹس کاز ہو جائے او بیسیٹی ایز بلیوڈ ٹو ایکاونٹ فار ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ اف تریس کاف ڈیویلپنگ ٹائپ ٹو ماؤنٹ میں انسلین پریزن ہوتا ہے بڑھ تو پروبلم ایس دیر ان ریسیپٹر لیکن پروبلم ریسیپٹر میں پریزن ہوتا ہے ریسیپٹر جو ہے وہ ریسپانس نہیں دیتا کس چیز کو وہ انسلین کو ریسپانس نہیں دیتا اور اس طرح ہائی لیویل آف گلوکوز جو ہے ایٹ میں سرکولیٹ ایٹی پرسنٹ زیادہ چانسز ہے یعنی وہ پیشنٹ جس کے بیمائی ترٹی سے زیادہ ہے اب بیمائی کو ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ انیشیل چپٹر کو دیکھ سکتے ہیں تو بیمائی اگر ایک پیشنٹ کی ترٹی سے پلاس ہے تو اس میں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایکسٹر چانسز ہے تیب ٹو دیابیٹس میلائیٹس کی اس کمپیرد تو دوس پیشنٹ جو بیمائی اس ٹویٹی تو وچیس کنسیدر نورمل او بیسٹی ایس آل سطور ترگر چینج تو دی باری میٹو بولیزم اور اس کے ساتھ ساتھ بیسٹی بڈی کی میٹو بولیزم کو اندر جو چینجز ہے وہ اس کو بی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں متعلیف قسم کے میٹو بولی چینجز بھی آجاتی ہے بکاز اپو بیسٹی اور ہی میٹو بولی چینج چینجز کر سکتی ہے ڈیابیٹس میلائیٹس ٹائپ ٹو کو دیس چینجز کرس فیڈ ٹیشو ڈائیپس ٹیشو ٹو ریلیز فیٹ ملیکیول انٹو دہ بلڈ اور اسی طرح یہ او بیسٹی جو ہے اس میں فیڈ ٹیشو اکمولیشن ہوتی ہے اور یہ فیڈ ٹیشو جہے یہ کس کر سکتی ہے جو ہے آہ ریلیز آف فیڈس این دہ بلڈ اور اس طرح جب بلڈ کے اندر فیڈس کی کنسنٹریشن بڑھ جائے تو یہ فیڈ جو ہے انسلین کے لیے جو ریسپونسبل ریسیپٹر ہے اس کی سنسیٹیویٹی کو ڈائیمنش کر لیتا ہے اور اسی طرح وہ لیس سنسیٹائز بن جاتی ہے اور اس طرح وہ انسلین کو جو ہے وہ ریسپونس نہیں دیتا جس کی وجہ سے انسلین اپنا کام نہیں کر سکتا اور انسلین جو ہے وہ بلڈ کے اندر سرکولیشن سٹارٹ کر لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیپرگلائیسیمی رول آف نرس ان منیجمنٹ آف ڈائیابیٹس ٹائپ ٹو یعنی ایز این نرس آپ لوگوں کا رول کیا ہے ٹائپ ٹو ڈائیابیٹس ملائٹس کو جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کونسل کرنے کے لیے نرسیز ہے اکی رول ان پرومانٹنگ فیزیکل ایکٹیویٹی اور ایز این نرس ہم ایک پیشن کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ایک پیشن کو ہم کونسل کر سکتے ہیں ایک پیشن کو ہم مختلف قسم کے ٹیکنیک کے بارے میں اس کو بتا سکتے ہے کہ آپ نے ہیلتی لائف سٹائل کو اپلائی کرنا ہے ہیلتی لائف سٹائل کو اڈاپ کرنا ہے ڈیلی آپ نے ایکٹیویٹی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کی ویٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوگی ویٹ منیج ہوگی اور آپ کی جو ہے وہ ڈائیابیٹس ملائٹس کے چانسیز بہت زیادہ کم ہوں گے سٹرکچر ایڈوکیشن is an effective and systematic way of providing self-management and behavior change strategies for those at risk of ڈیابیٹس تو اسی طرح اگر ایک پیشن کو ہم سٹرکچر ایڈوکیشن دے دیں ایک پیشن کو ہم مختلف قسم کے طریقے بتا دیں ایک کو منسی سٹیمیٹک ہم ایکسرسائز کے بارے میں ڈائیٹ کے بارے میں اس کی لائف ایکٹیویٹیز کے بارے میں اگر ہم اس کو کمپلیٹ ایڈوکیشن دے دیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کی ڈیابیٹس ملائٹس ٹائپ ٹو سے بچا سکتے ہیں communicating risk is key to starting the behavior change process تو دیکھیں risk کو یعنی ڈیابیٹس ملائٹس ٹائپ ٹو کے لیے جو risk factor ہے اس سے اگر ہم ایک پیشن کو prevent کرنے کی کوشش کرتے تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ایک پیشن کی behavior کو ہم change کریں no sweet to be eaten by diabetes patient کو ہم جو ہے guide کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی sweet item استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہے وہ آئے آپ کو مزید hyperglycemia کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کی symptom مزید severity کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے advice complex carbohydrate instead of simple اور اسی طرح جتنے بھی symbol carbohydrates سے for example chocolate سے مختلف قسم کے جو ہے وہ bakery کے components ہے bakery کے food items ہے جو کہ simple اس میں مانو سے کرائٹس present ہوتے تو دیکھیں مانو سے کرائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ glucose کی concentration کو یا hyperglycemia کو بڑھا دیتا ہے اس compare to those carbohydrates which are complex یعنی جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ glucose fructose کے درمیان مختلف قسم کے glycosidics burn پایا جاتا ہے تو اس compare to these polysaccharide اگر ہم اس کو منو سے کرائٹ سے ہم اس کو prevent کریں تو اس کے ساتھ اس کے ڈیزیز کو ہم treat کر سکتے ہیں wet control in exercise are best to manage diabetes mellitus تو دیکھیں دو options جو ہے یہ بہت زیادہ important ہے اگر ہم type 2 diabetes mellitus کو control کرنا چاہتے تو چونکہ diabetes mellitus type 2 کی main reason جو ہے وہ obesity ہے obesity کو control کرنی کے لیے ہم ایک patient کو ڈائیٹ کے لحاظ سے motivate کریں گے اور دوسری ہم اس کو motivate کریں گے اس کو اپنی daily exercise کے بارے میں جب ہم اس کو ڈائیٹ کے related اور اس طرح exercise کے related جب وہ اس کو motivate کریں تو اس کے ساتھ اس کو complete جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹکارہ مل جاتا ہے diabetes mellitus type 2 risk factors ہے تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ قور کیا applied nutrition کو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہو کہ اس نے ہمیں اتنا موقع دیا اتنی energy دی اتنا time دیا کہ ہم نے ایک proper time پہ ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ applied nutrition کی ساری course کو ہم نے ایک اچھے time پہ جو ہے وہ complete کر دیا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو کتنی آپ لوگ اسے preparation کر سکتے ہو ہماری جو responsibility تھی وہ ہم نے اپنی proper time پہ complete کر دیا باقی آپ لوگوں کی responsibility ہے کہ آپ لوگ کتنی اسے study کر سکتے ہو کتنا آپ لوگ اس کو useful طریقے سے استعمال کر سکتے ہو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اگر پھر بھی کوئی اس میں جو ہے mistake ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے sorry کیونکہ انسان جو ہے وہ perpet نہیں ہو سکتا مختلف قسم کے words کو ہم نے غلط جو ہے pronunciation کی گئے ہو مختلف قسم کے concept کو شاید ہم نے غلط طریقے سے interpret کیا گیا ہو تو اس کے کیلئے ہم جو ہے وہ sorry کرتے اور امید کرتے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ helpful ہوگی okay thank you best of luck